کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گلتی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے کبھی تیری گلتیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی گلتیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں آج لوگ اتنی مشکت کر رہے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ بارش دیکھتے ہیں موسم کی پرواہ کیے بغیر جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کمہ رہا ہے میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے سن لو بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا اپنے آپ کو پاک دامن بناو اگر تم نے مال کمہ لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی اتمنان کی زندگی گزارے گی عرض یہ کر رہا تھا تیمور سے لے کر بادشاہ زفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا اکثر مجرم تھے اکثر عیاش تھے اس طریقے کے کام انہوں نے کیے بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا پانچ پانچ ساؤ لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ ازان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں تو ماں باپ کا کیا اولاد کیا گیا آتا ہے پھر بادشاہ زفر پر وہ وقت آیا کہ بہدر شاہ نیک تھا لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہدر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہدر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا دوسری صبح کو بہدر شاہ زفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے جب تشت میں خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھا کر کے ناشتہ لائیا گیا تو بہدر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے تو کیا دیکھا اس کے دو بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر دکھے ہوئے تھے اس وقت تو بہدر شاہ بہدر شاہ زفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کی اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کون کیا کر لے گا ہم کماتے ہم خرج کریں تیری دولت تیری نہیں ہے اگر تم مسلمانے تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے یہ مال اپنا نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ جان اپنی نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے راتوں کو رنگین کرنے کے لئے شراب کی اڈوں پر ہم جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچموں کا زہر پلائے گا اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مصندت کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی زبان باہر آئے گی سینے پر وہ پیاس پیاس کہے گا تو جہنمی بچموں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ یہ کسی مولوی کا کول نہیں کہ تم اسے ہز کر ٹال دو یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے زبان ان کی کلام خداوند قدوس کا جہنم جس نے ایک گھونٹ جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ہیں ان کا تونجام ہی برا ہے جس نے صرف ایک گھونٹ بیا ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے دوستوں نے نماز کی دعوت بھی کبھی نہیں آیا دوستوں نے شراب کی دعوت دی شراب پیشاب کی طرح نجس ہے جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی نجاست شراب کی بھی ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کی حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا اگر وہ ایک دو بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریک نہیں بنتے پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو گھوٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے قربان میرے غیب دا نبی پر لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھوٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوپ کر کے سینے پر لڑکے گی وہ پیاس پیاس چلائے گا اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ اللہ اکبر جہنمیوں کا پسینہ جہنمیوں کا خون اتنا ہی نہیں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رتوبت لکھ لے گی وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رتوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی آج اگر ہم کسی سے کہنا کہ کسی کا پیشاپ پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایک تیسمی رات کو شراب کی اڈوں پہ جانے والوں یہ تم نے کونسی نوایت اجاتی ہے کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہوئی نہیں شکتا وہ لانت ہے وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے وہ تمہاری قبر کی تاریخی کو بڑھانے والی رات ہے وہ تمہیں دبا کرنے والی رات ہے لمحوں کے گناہ ہونے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پی جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رتوبت نکلے گی وہ رتوبت ان کو پلائی جائے گی جہنمی بچووں کا زہر تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم کیا تم نے شراب کا ایک گھوٹ دنیا میں نہیں پیا تھا بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھوٹ پیا ہوگا اور توبہ کی بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بدھ پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس رات یہی تو ہوتا ہے شراب کی بودلیں اللہ اکبر اس گھٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے مذہب کی پانکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچان کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکیں